بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ماجد رانہ کے ساتھ الف نیوز میں خوش آمدید امید کی جاتی ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تفصیلات کے مطابق حکومت نے اس میگا پروچٹ پر کام کرنے کے لیے سوہ بارہ ارب روپیس پارکو کے لیے مقتص کیے ہیں دوہزار ستارہ سے دوہزار بیس تک یہ رقم خلائی پروگرام پر خرچ کی جائے گی سن دوہزار اٹھارہ کے اقتدام تک پاکستان خود سیارے بنانے کے قابل ہو جائے گا پاکستان سپیس اینڈ اپر ایٹموسپیر ریسرچ کمیشن پارکو کے مطابق پاکستان نے پہلا خلائی سیارہ پدر خضا میں چھوڑا تھا اور اب پاکستان نے جدیترین خلائی سیارہ پاکستان ریمورٹ سینسنگ سیٹلائٹ پریس کی تیاری شروع کر دی ہوئی ہے جس میں چین کا تعاون بھی شامل ہے چین پاکستان کے لیے جون میں دو سیٹلائٹ کلامیں بھیجے گا چین کی اکیٹمی آف لانچ وحیکل ٹیکنالوجی کے مطابق جون کے مہینے میں پاکستان کے لیے دو ریمورٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ کیے جائیں گے چینی اکیٹمی کا مزید کہنا ہے کہ یہ سیٹلائٹ فارسٹ منیٹرنگ دیل اور گیس کی تلاش مواصلاتی تبدیلیوں اور قدرتی افعاد کے بارے میں قبل از وقت معلومات حاصل کر کے ان کی تباہ کاریوں سے بچنے کی حکمت عملی دیار کر سکے گا جس کے ذریعے ہر سال ہونے والے جانی اور عملی نقصانات پر قابو پایا جا سکا ہے اور مستقل میں پاکستان کو محبوظ اور بہتر بنایا جا سکے گا درائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیگر عام کاموں کے ساتھ ساتھ یہ سیٹلائٹ پاک کی تسادی کوریڈور سی پیک کی نگرانی کے فرائز بھی انجام دے گا یاد رہے پاکستان نے اپنا سپیس پروگرام سن 1961 میں بھارت سے آٹھ سال قبل شروع کیا تھا اور پہلا راکٹ پتر آئندہ سال ناسا کے دعون سے لانچ کیا تھا اسرائیل اور جپان کے بعد خلا میں راکٹ بھیجنے والا تیسرا ایشیا ملک پاکستان تھا اور اسی حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت جو کہ پاکستان کو ہر وقت نیچہ دکھانے کی کوچھ کرتا رہتا ہے بھارتی خلائی تحقیق کی ادارے نے چند روز قبل ہی جو شکروش کے ساتھ اس مسنوعی سیارے کو خلا میں روانہ کیا تھا اب بھارتی احکام کا کہنا ہے کہ وہ خلائی سیارہ سے رابطہ کھو بیٹھے ہیں خلائی تحقیق کے بھارتی ادارے آئی ایس آر او کا کہنا ہے کہ وہ حال ہی میں مدار میں چھوڑے کے جی ایس ایٹی سکس اے سیٹلائٹ سے اس وقت رابطہ کھو بیٹھے ہیں جب یہ مسنوعی سیارہ مدار میں اپنا تیسرا اور آخری چکر لگانا شروع کرنے ہی والا تھا کہ خلائی تحقیق کی جانب سے رابطہ منکتہ ہونے کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ہم رابطہ بحال کرنے کی بربور کوشش کر رہے ہیں اور یاد رہے یہ مسنوعی سیارہ مکمل طور پر بھارت میں ہی تیار کیا گیا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں شکریہ پاکستان زندہ باد